اتر مارجون نے پوچھا وہ کم تت برم وہ تت برم کیا ہے اس کا اتر آٹھ میں دھائے کہ تیسرے سلوک میں گیتا جی میں دیا ہے گیتا گیان داتا نہیں کہ وہ پرم اکثر برم ہے وہ پرم اکثر برم ہے اب اکثر برم کہو چاہے برم کہو پرش کہو پربو کہو سوامی کہو رام کہو گوڑ کہو اللہ کہو یہ جو برم ہے یہ سرپرش ہے گیتا جی دائے نمبر سترہ کے سلوک نمبر گیتا جی دائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ میں شرپرش اور اکثر پرش کی جانکاری دی ہے اور جو تیسرے ستر میں سلوک میں کہا پندر میں دائے کے میں کہ اتن پرش ہے تو انہے وہ پرم اکثر برم ہے وہ پرم اکثر پرش ہے سرپرش اکثر پرش اور پرم اکثر پرش شر برم اکثر برم اور پرم اکثر برم وہ پرم اکثر برم ہے گیتا جی دائے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر پانچ اور سات میں گیتا گیان داتا اپنے وشے میں اپنے وشے بتا رہا ہے کہ اردن تو میری بھگتی کر مجھے ہی پرابت ہوگا تو ید بھی کر میرا سمرن بھی کر گیتا جی دائے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر چھے میں کہا ہے کہ یہ نیم ہے کہ آنت سمیہ میں جو جس بھی عشت کے بھاؤں میں بھاویت رہتا ہے یعنی جس بھی عشت کی پوجہ جو جس کی پوجہ کرتا آنت سمیہ میں اس کی اسی ماستہ رہے گی understood ہے تو natural ہے تو جہاں آسا تہاں واسا ہوئی من کرم وچن سمریوس ہوئی جہاں آسا ہوگی وہیں پرنواز ہوگا وہیں آپ کا یہاں سے جانا ہوگا مرتوکس میں تو کیا بتایا ہے کہ آٹھ میں جائے کے آٹھ نو دس تین سلوکوں میں یہ کلیر کیا ہے کہ وہ قویم یعنی قویر دیو نام کا جو پرماتمہ ہے وہ آزر عمر ہے دیو پرش ہے وہ پرم اکثر بھرم ہے اس پرم اکثر بھرم کی جو سادنا کرتا ہے پوجہ کرتا ہے تتوہ درسی سنت سے اس تین منتر کا نام جاپ لے کے گیتا جی دہ نمبر سترہ کے سلوک نمبر تیئیس میں اس پرم اکثر بھرم یعنی سچیدہ نند گھن بھرم کی بھگتی یعنی اس سے ملنے والے لاب کے لیے تین منتر کے جاپ کا نردیس بتایا ہے گیتا جی دہ نمبر سترہ کے سلوک نمبر تیئیس میں کہا کہ اوم تت ست ایتی نردیس ہے برمنہ تیر ویدھ ہے سمرت ہے اس برمنہ مانے سچیدہ نند گھن بھرم یعنی پرم اکثر بھرم کا اوم تت ست یہ تینوں منتروں کا جاپ ہے اس کی پوجہ کرنے کی بھی ویدھی تین پرکار تیر ویدھ ہے سمرت ہے یہ داس بتائے گا اس پر چیپے اس داس کے تریک اس برمانڈ میں اکیس برمانڈ میں یہ جانکاری نہیں ہے کسی کو اس داس کو کبیر پرمیشور نے میرے گردیو جی کے مادن سے پردان کی تو یہاں بتایا کہ اس تین منتر کے جاپ سے اس پرم اکثر برم کی پرابطی ہوتی ہے اور جو صادق انت سمیم تک اس کی سادنہ کرتا ہوا سریر تیار کر جاتا ہے پرانوں کو اچھی طرح تریک برکٹی میں ستھر کر لیتا ہے کیونکہ ہم سوانس او سوانس کا سمن کرتے ہیں سانس کے دوارہ پرانوں کے دوارہ تو یہ پھر ہمارے لاشٹ میں اپنے آپ اتنا سوٹسم منتر ہو جائے گا جب ہمارا سریر یہاں سے چھٹے گا ہم برکٹی میں یعنی ترکٹی میں پہنچ جائیں گے اور وہاں پرماتمہ آپ کو اس داس کے روپ میں ملے گا پھر ہم ستھ لوگ لے کر جائے گا اب یہاں اوم تت یہ تو تین منتر کا جاپ تت تو یہ تت اور ست یہ جاپ نہیں کرنے کے ہیں اوم یہ سیدھا ہی جاپ ہے سر پرسکہ اور تت ہے یہ اکثر پرسکہ تو یہ تت سانکیتی کا یہاں پر کوڈ ورڈ ہے یہ داس بتاؤگا اور یہ اوم تتھا سات میں یہ تت سانکیتی ملک ہے یہ دو اکثر کا یہ ستنام بنتا ہے ستنام اور تیسرا جو ست منتر ہے وہ بھی یہ داس بتائے گا یہ سانکیتی ہے تو ایسے وہ اس تینوں ملکر کے پھر یہ ایک کمپلیٹ جاپ بنتا ہے اس پرمکسر پرمکو پانی کا گیتا جی دہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تیرہ میں گیتا گیان داتا کہتا ہے کہ اوم ایٹی ایک اکثر برہم بہارن مامان سمرن یہ پریاتی تزندے ہم سیاتی پرمام گتی میرا مجبرم کا کیول ایک اوم اکثر ہے اس کو انتیم سمیت تک سری چھوڑ کر جاتے سمیت تک اسی کا سمن کرتا ہوا جاتا ہے تو اوم نام سے جو لاب ہونا ہے میرے سے لاب ملنا اس کو پرابط ہوتا ہے وہ میری پرمگتی ہے تو یہاں گیتہ جی ادیائے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر ایک تین اور پانچ سے لے کر دس تک یہ دونوں بھگوانوں کا سرپرس اور پرمک سرپرس سربرہم اور پرمک سربرہم ان دونوں کی بھگتی کا یہ گیتہ گیانداتا اپنا بھی یعنی یہ سربرہم ہے اور پرمک سربرہم کی جانکاری سانکیت دے رہا ہے ان دونوں کی جانکاری یہ سویم ہی دے رہا ہے لیکن سانکیت دے رہا ہے کہ اس پرماتما کے پانے کا وہ تین منتر کا جاپ ہے گیتہ جی دہ نمبر چار کے سلوک نمبر چونتیس میں کہا کہ سچیدانند گھن برہم کی جانکاری سچیدانند گھن برہم کی ہی بانی میں لیپی بد ہے گیتہ جی دے نمبر چار کے سلوک 32 اور 34 میں یہ پرمان دیا ہے کہ سچیدانند گھن برہم کی بانی میں اجھاتمی کن سٹھان کا وشتار سے ورنن کیا ہوا ہے اس پرم اکثر برہم کی وانی میں اوڈی پرماتمہ کے مخاروین سے وانی اچارت ہے اور اس پرماتمہ کے مخ سے اچارت وانی کو برہم نے مخ گیتہ جی دے نمبر چار کے سلوک 32 میں کہا تو اس گیان کو جو سچیدانند گھن برہم نے گیتہ جی نمبر چار کے سلوک 34 میں کہا کہ اس گیان کو تتوہ درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ یعنی وہ گیان گیتہ جی کے گیان سے بھن ہے ایکسٹرا ہے جو گیتہ جی کا گیان ہے وہ تو ہے میرا ایک اوم اکثر ہے nothing else اور اس سے ایکسٹرا جو اوم تت ست یہ منتر ہے یہ تتوہ درسی سنت بتاؤگا اس کی ڈیٹیل اس تتوہ درسی سنت سے جا کر سمجھ اور کیسے سمجھ بھی نمر بہاو سے پرارتھ نہ کر کپٹ چھوڑ کہ اس انمول منتر کو جو پرابط کرنے جا رہا ہے تو آپ کے اندر بہت سرلتا ونمرتا اور نسکپٹتا ہونی چاہیے تو اس لئے بتایا کہ گیتا گیان داتا اپنے ویسے میں جانکاری دے رہا میرا تیک او منتر ہے اور پرم اکثر برم کے بارے میں جانکاری پرابط کرنی ہے تو درشی سنت کو ڈونڈ اس کی کھوج کر پھر اس سے پرابط منتر سے جب جو بھگت سادنا کرتا ہے گیتا جی دہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر آٹھ نو اور دس میں کہا کہ پھر وہ سچیدانند گھن برم اس پرم دیو پرش کو ہی پرابط ہو جاتا ہے تو پنیاتمہ وہ پرم اکثر برم جو ہے وہ واسطہ میں پوجے ہے وہی ہم سبھی کا پتہ ہے وہی سنکٹ نوارک ہے وہی موکش دائک ہے وہی واسود دیو ہے ہم نے اسی پرم آتما کی پوجہ کرنی چاہیے تھی وہ سنسار روپی ورکس کی مول ہے مول مانے زڑ جیسے ہم بکتی روپی پودھا کہیں بیجتے ہیں تو اس کو جڑک کی طرف سے ہی پرچھوی میں لگاتے ہیں آر اوپن کرتے ہیں اور پھر اس مول کی ہی پوجہ کرتے ہیں اس مول کی پوجہ کرنے سے وہ پیڑ بنتا ہے پیڑ بن پھر یہ پھل لگتے ہیں ٹینی وں کے اب پھل تو ٹینی دیتی ہیں اس لئے ہم نے ٹینی وں سے پیار ہو گیا اور ہم نے جڑ چھوڑ دی مول چھوڑ دیا اب یہاں کے مالک ہیں جس بگوان کے ہم انترگت رہ رہے ہیں جس پر بھو سوامی کے برم کے تو ہم ایک برمہنڈ کے اندر ایک ورستہ میں ہیں تو یہاں ایک برمہنڈ میں رجگن برمہ ستگن ویسنو تمگن شیف جی یہ کال برم کے پوتر ہیں اور درگا ان کی ماتا ہے اور یہ کال ان برمہ ویسنو محیس کو بھی دھوکے میں رکھتا ہے ان کو بھی اپنے پتا کا آج تک گیان نہیں ماتا کا گیان ہے ماتا ان سے ساکشات بھی ہوتی ہے ہم یہاں گلتی کرتے رہے کہ ہم برمہ ویسنو محیس کیونکہ یہ ہمیں لاب دیتے ہیں یہ ہمیں لاب دیتے دکھائی دیتے ہیں کہ جو ہمارا ورک ڈن ہے جیسا کرم آپ آپ کے پن ہیں تو آپ کے پن پورے دیں گے یہ اس میں کوئی بات آتی ہے آپ ان کو پکارتے ہیں یہ ترنت آتے ہیں اور آپ کے اور آپ کے اوپر کوئی پاپ کرم آپ کے ہیں ان پاپ کرموں کو بھی پورا دیتے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑ دیں گے آپ کو یعنی آپ پر کوئی سکھ ہے تو اس میں بات آنے دیں گے اور جو آپ پر پیڑ آئے ہیں اس کو بھی دیں گے ہی دیں گے اپنا اتما جب ہم ہمارے اوپر کوئی آپتی آتی ہے ہم پکارتے ہیں پرمات ما کو تو پرمات ما ان کی کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہے ان کے پاس آٹومیٹیکل الارم پہنچ جاتا ہے ٹیلی فون پہنچ جاتا ہے اور یہ اس بگت کے پاس پہنچ جاتے ہیں ریسی سادو اور کچھ ایسے ریسی سادو جن کو ساکھ ساتھ بھی درسن دیتے ہیں ان کی دیو درشتیاں کام کرنے کے کارن وہ ان کے درسن کر لیتے تو ان ریسی رہے ہیں ہر کوئی آکا بچا دے تکڑا آدمی تو آپ تو اس کے سمرپی تو گئے ہم ایسے ان بگوانہ کے سمرپی تو ہوتے چلے گئے اور مول مالک کو بھول گئے کیونکہ وہ پروکس ہے جڑ جو ہیں وہ دکھائی نہیں دیتی اس ورکس کی جڑ پروکس ہوتی ہے اور کو نراکار مان لیا کیونکہ ان کی وہاں تک پہنچ رہی نہیں ان کو پروسیزر کا گیان نہیں سرشتی رتنا کا پتا نہیں تھا تو اس پرکار یہ باتیں بگڑتی تو ہم پرماتمہ پورن برم کی پوزہ چاگ رجگن برماجی ستگن وشنو جی تمگون شیو جی کی پوزہ کرن کیونکہ ہمارے اوپر تھوڑی بہت تاپتی آتی ہے تو یہ ہمارے سکھ سیس ہیں ہمارے پون سیس ہیں تو یہ مدد کرتے ہیں تو اس لئے ہم انہی کی پوزہ کرن لائے انہی کو مالک مان لیا یا باتنیوں بگڑی یہ تو آپ دیکھو دکھ میں پکار تو سبھی کرتے ہیں یہ تو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی یاد نہ کریں ٹھیک انجان پڑے میں کوئی کسی اگر ٹھوکر لائے چلتا پڑ گیا نیو کہ آئے ماں مر گیا وہ تعلق بات ہے لیکن جو بھگت ہیں وہ ماں نے یاد نہیں کر رہا کر رہے اس ٹم پر مات ماں کو یاد کرتے کیونکہ ماں کا کام تھا پورا ولیہ ماں نے تو آپ کیا بچاؤ بہت کر لیا گرمی سے سردی سے بھوک سے پیاس سے جب تک آپ بالک تھے اس کے بعد ماں کا کوئی رول نہیں آپ کا سنسکار چل رہا ہے اور پرماتمہ پورن برم ہی آپ کی رکشہ کر سکتا ہے تو ہم اس کو پکار نہ چھوڑ کر اپنے ماں باپ پر آگے اور کچھ تھوڑے بہت بھگت ہیں جو برم بشنو محیش تقسیمی تو جن کے سنسکار ٹھیک تھے پنسیز تھے ان کی مدد کر دی تو ان سوچا یہ بھگوان ہے اور جب ان پر آپتی آئی یہ بھگوان ان بھگوانوں کو یاد بھی کرتے رہے پکار بھی کرتے رہے ان کی برین مٹی ہوگی دب نہ وہ بھگوان یاب اجھ کام ہماری کرن ہی تھی کیونکہ گیان نہیں تھا اب ہمیں اجھاتم گیان سے پرمیشور کبیر جی دوارہ دیئے ہوئے گیان سے اب ہمیں پتا چل رہا ہے کہ جو پرماتمہ ہمارا سنسکار چینج کر سکتا ہے بدل سکتا ہے وہ پرماتمہ پرم اکثر برم ہے اور اس پرم اکثر برم کا واسطویق نام کبیر دیو ہے کبیر صاحب ہے اللہ اکبر ہے گوڈ کبیر ہے اب جیسے اپنے دیش کے پردھان منتری جی کا شریر کا نام